آج آپ نے کیابنٹ کی میٹنگ بھی لی کتنے خطرات ہیں اور کس حد تک جو دیہات جو ہے وہ زیرے آپ آگے بڑے حالات ہیں نقصان ہوا ابھی تک اس طرح دیہات زیرے آپ نہیں آئے لیکن ایک چیز بڑی الارمنگ ہے انڈیا کے جو ڈیمز ہیں وہ بھر گئے میں انڈیا سے آپ بالکل کوئی اچھے کی توقع نہیں کر سکتے انہوں نے اپنا انٹرسٹ دیکھنا ہے انہوں نے نہیں دیکھنا کہ ہمارا کتنہ نقصان ہوگا کتنہ نہیں ہوگا ہمیں کم سے کم اپنی تیاری کر لینے چاہیے یہ اللہ تعالی کی طرف سے ایک آفات میں سے ایک آفات ہے لیکن ہماری کوشش ہوگی کہ ہم اس میں کم سے کم نقصان کرائیں کم سے کم لاؤس ہو جو گاؤں دریاء کی بیلٹ کے اندر موجود ہیں سب سے پہلا ہمارا ٹارگٹ وہ ہے جب ایک دفعہ پانی آ جاتا ہے پھر ہم میں سے کوئی بھی ایویلیویٹ نہیں کرتا کہ یہ بیلٹ کے اندر تھا یا باہر تھا ہم کہیں گے گاؤں زیرے آب آگئے تو ان گاؤں کو جو بھی زیرے آب اور اللہ نہ کرے اگر انہیں پانی چھوڑا تو وہ آئیں گے اور سب سے پہلی پرویٹی ہے کہ ہمارا لاہور کو بھی بچانا ہے کیونکہ اگر راوی کا ان کا نائنٹی پرسن ڈیم بھر گیا ہوا ہے اس کے جو دوسرا ڈیم ہے وہ بھی بھر گیا ہوا ہے تو اللہ تعالی خیریت رکھے لیکن ہم نے اپنی تیاری کرنی ہے آج ہمارا جو جلاس تھا کیبنٹ کا سپیشل میٹنگ تھی وہ بھی اسی والے سی تھی ہم نے کمیشنرز کو ہائی لٹ جاری کر دی ہے ان کی ذمہ داریاں لگا دی ہیں خاص طور پر کمیشنر لاہور کے بکوز قصور لاہور سارا ان کے پاس آتا ہے کیونکہ لوگوں کو کوئیٹ بھی کرنا پڑے گا ہمیں اب انتظار یہ کر رہے ہیں کہ ہمیں دیکھنا ہے کہ اس کا تھوڑا سا بھی پانی کا لیبل اور بڑھنا شروع ہوگا تو ہم اپنی کام شروع کریں جیسے ابھی آپ نے کہا ہے کہ راوی کے در جب کوئی رٹ آتا ہے تو یہ ہم لوگ پر تیار نہیں کر پاتے کہ یہ سائن کے اندر تھا یا پائل اس طرح راوی جو ہے راوی کے کہا جو اگر آپ شاہدرہ میں جائیں تو وہاں پہ بھی سوائٹیا بن کی ہیں اس طرح بھی بنی نہیں ہے اس پہ آج میں نے آمر بیر صاحب سے بھی پوچھا ہوں نے کہا جی نگران سیٹپ ہے ہم نے کارٹو ہے دیکھیں میری باس میں آپ سے اگری کرتا ہوں اگر آپ اگر نگران سیٹپ تو نہیں کر سکتا لیکن جو بیورو کریٹس پہٹے ہوئے ہیں وہ کیا کرتے ہیں اس پیسی سیکٹری ریگیشن دیکھیں میں آپ کو جیسے سیکٹری ریگیشن یا باقی لوگ بھی ہیں وہ بھی آئے وے دو چار مینے ہوئے ہیں پانچ مینے ہوئے ہیں آپ جو کہہ رہے ہیں بلکل صحیح بات کہہ رہے ہیں کہ وہ بادیاں کیوں بنی کیسے بنی کس نے بنوائی بلکل جائز بات ہے ہر چیز مل جاتی ہے دیکھیں نا اب لائٹ ویل ایس کو دے دیتا ہے کئی جگہوں پر گیس بھی پہنچی ہوئی ہے اور ڈاکومنٹس میں وہ الیگل ہے تو اب دو آپشن دیں بلڈوز کر دیں وہ ہم نہیں کر سکتے ڈیفنیلی اس کی بہت ساری وجوہات ہیں جو بھی نیکس پولٹیکل گورنمنٹ آئے اس کو ضرور اس کے اوپر بارے میں میں ضرور مشورہ دوں گے کہ اس کے بارے میں ایک دفعہ فیصلہ کرے بکہ اس ٹائم جب یہ پانی آتا ہے تو نقصان بہت ہوتا ہے اور اس ٹائم پھر کوئی نہیں دیکھتا کہ یہ ادھر کو ہیں یا دریا کے سائٹ پہ یا اس سائٹ پہ تو ہماری ابھی فلال کوشش یہ ہے کہ جو بھی بادی ہے اس کو بچانا ہے اس کے جو مویشی ان کو بچانا ہے ان کو ٹائم لی الیرٹ کرنا ہے جہاں پہ ہم اسسسنس دے سکتے ہیں ہم اسسسنس دیں جہاں پہ لوگ خود ویکیوئٹ کریں وہ کریں لیکن آج ون ون ٹو ٹو بھی ہے اور سارے لوگوں کو الیرٹ کیا ہے اپنی اپنی تیاری کیا ہے تو ہم اپنی تیاری کریں گے باقی جور آپ کو منظور ہیں جو بھی یہ آپ کو مطلب کہ جو بھی لوگ اس کو کرٹیسائز کر رہے ہیں ایک دفعہ سمجھ تو لیں ہے کیا فیلڈ کی آفیسر ہیں آپ جتنے رپورٹرز ہیں آپ کو آپ کا ادارہ کہہ دے کہ ٹھیک ہے کل سے آپ لوگوں نے اپنا اپنا خود پہنچنا ہے ایک دن چلے جائیں گے دو دن چلے جائیں گے تین دن چلے جائیں گے چوتھے دن آپ کہیں نہ کہیں سے کوئی پیسوں کا بندوبست کریں گے تو آپ انفورس کر رہے ہیں کہ یہ کرپشن کرو چاہے اے سی لیول پہ چاہے ڈی سی لیول پہ گاڑی کا بندوبست خود کرو خود پیسے بھرو ہم نہ آپ کو گاڑی دیں گے نہ پیسے دیں گے نہ کچھ دیں گے خود سارا کچھ کرو اگر یہ چاہتے ہیں کہ سارے ٹھیک ہے پھر وہ پیسے کمائیں اور دو نمر کام کریں پھر ٹھیک ہے نہ دو گاڑی اگر آپ کو گاڑی نہ ملے چار دنیا ایک ہفتہ کسی کو بھی تو آپ لوگ کیسے اپنا فیلڈ میں کام کریں گے میں اس لئے کلیر کرنا چاہ رہا ہوں یہ بہت زیادہ اپنے اچھا کر دیا سوال کر دیا یہ چیز دو دن سے میں دیکھ رہا ہوں اللہ کے بندے یہ تو بتائیں کہ اچھا پھر ہم آلٹرنیٹ بتا دیں کیا کریں اور ہمارا آئی ایم ایف سے کوئی تعلق نہیں ہے پنجاب گورنمنٹ کا پنجاب گورنمنٹ کے پاس بالکل پلاننگ میں سٹریٹیجی میں اتنے پیسے ہوتے ہیں گاڑیوں کو مینٹین پندرہ سو گاڑی ہیں جن کو ٹھیک کرا رہے ہیں جن کی حالت وہ خراب ہے آپ دیکھیں کتنے ہزار آفیسر ہیں پنجاب میں ہر ڈپارٹمنٹ میں آفیسر ہیں چودہ لاکھ بندہ ہے پنجاب کے پاس تو اگر ان کو گاڑیاں لے کے دے رہی ہیں جو فیلڈ کے لوگ ہیں تو کم سے کم ہم وہ کئی آفیسرز کا انہوں نے بتایا ہے جن کے پاس نہ کوئی گاڑی ہے نہ کوئی ٹرانسپورٹ کا بندوبست ہے اور وہ چھے چھے مینے سے کام کر رہے ہیں بتائیں وہ کیا کریں گے تو یہ میرا خیال ہے تھا کہ بہت زیادتی ہوئی ہوئی ہے آفیسرز کے ساتھ آپ ان کو فیلڈ میں لگا بھی رہے ہیں اور آپ ان کو کہہ رہے ہیں کہ نہیں گاڑی کا بھی بندوبست خود کرو اپنا ٹرانسپورٹیشن خود کرو تو آپ کرپشن کی جڑ کو خود شروع کر رہے ہیں ایک ساری میں برمائے گا کہ کل پرائم نیسٹر نے ایک سپیچ کے دوران جو تقریب تھی اس میں سپیڈ کا نام استعمال کیا اور آپ نے بھی کہا کہ ہم اس کی سپیڈ چیک کریں گے اس پروجیکٹ کی بھی اور آپ کی سپیڈ انہوں نے یہ مانا بری محفل میں کہ ان کی سپیڈ سے زیادہ ہے کیا یہ سپیڈ آپ پنجاب سے مرکز کا روک کرے گی نہیں میں ادھر ہی کام کرتا رہوں گا انشاءاللہ جب تک ہمیں ذمہ داری ملی ہوئی ہے اور دوسرا یہ کہ ان کی بہت میربانی انہوں نے رمارکس دیئے بٹ اپنی محنت کر رہے ہیں میں ہماری پوری ٹیم آہ دن رات لگے میں اکیلا نہیں ہوں میری پوری کی پوری ٹیم ہے اور آہ اس میں اس میں میرا خیال ہے میں یہاں پہ رہوں تو بہتر ہے آہ زیادہ بہتر کام کر سکتا ہوں اور دوسرا یہ کہ یہ جو آہ ٹیم ہے اس میں چاہے وہ ہماری بیروکریسی ہے چاہے ہمارے منشٹرز ہیں چاہے ہمارے ایڈوائزرز ہیں وہ سب اس کا حصہ میں افتتاہ نہیں کر رہا میں فولو کر رہا ہوں بہتر ہے وہاں میں جاتے بھی مصوبے لگ بھی رہے ہیں غریب آتی کا مسئلہ ہے آٹا اور چینی سر چینی ایک سو پچاس میں پہ کلو اور سر آٹے کا تھیلہ دو انتیسو پر زیادہ سر ہو چکا ہے سر یہ ذکیران دوزی ہو رہی ہے یا جو مہنگ داما فروک کر رہے ہیں ان کو آپ لوگ گرفتار نہیں کر رہے ہیں یوٹلیٹی سٹور پر نہ آٹا ہے نہ چینی ہے سر کس کی اوپر سر آپ کام دیکھیں یوٹلیٹی سٹور جو ہے وہ ایک تو فیڈل گورنمنٹ کا ہے ٹھیک ہے ہم نے پچھلے چھ سات دن میں تقریباً چیف سیکٹری ڈیلی میٹنگ لے رہے ہیں ڈیلی اور بلکل زخیران دوزی بھی ہے ان کے خلاف بھی کاروائی کر رہے ہیں اور میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں انفلونشل سے انفلونشل بندوں کے خلاف ہم نے پچھلے پانچے دن میں کاروائی کی ہے اور ان لوگوں کے خلاف کاروائی زیادہ کر رہے ہیں جو نہ صرف زخیران دوزی کر رہے ہیں بلکہ پنجاب سے لے جا کے سمگل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ہم کسی کو انشاءاللہ تعالی نہیں چھوڑیں گے فالو آب میٹنگ چیف سیکٹریز روز کر رہے ہیں ہوفیلی کوشش ہماری یہی ہے اس کو نیچے نہ نیچے لاسکتے ہیں چائنیز کی سیکیورٹی کو بڑا ایک تھرٹ آیا پنجاب کے اس پر پنجاب حکومت کی کیا ریجمیٹس ہے سننے میں آ رہا ہے کہ آپ چینیوں کو پال دن کے لیے گھروں میں رہنے کا اسٹین پولیس دو ہے وہ زیادہ آہ فوکس ہے محرم کے اوپر کیونکہ تقریباً چالیس ہزار کے قریب مجالس اور دس ہزار کے قریب پروسیشنز ہیں پنجاب میں اس کے حوالے سے پولیس کا زیادہ فوکس ہو در ہے ہمارے لیے چائنیز کی سیکیورٹی بہت امپورٹنٹ ہے ہم نہیں چاہتے اللہ نہ کرے کوئی ایسا میس ہے وہ ہم چائنیز کو ایڈوائز کریں آج چار محرم ہو گئی ہے دو دن کی ویسے چھٹی ہے تو دو تین دن پروسیشنز میں سڑکیں بھی باندھ ہوتی ہیں سارا کچھ ہوتا ہے تو ہماری کوچش یہ ہے کہ ان کو سیکیور رکھیں پولیس ہماری اوریڈی لگی ہوئی بھی ہے لیکن جو ایکسٹرا پولیس لگتی ہے وہ اس ٹائم ساری ادھر کو گئی ہوئی ہے آپ کے بارے میں ہمیشہ سنا ہے بلکہ دیکھا بھی آپ قانون پسند ہے قانون کے قریب رہتے ہیں یہ ایک عجیب سا واقعہ بلکہ پنجاب پولیس میں نظر آیا ایک ٹرافک وارڈن جو کے دو ازار آٹھ سے مہتل تھا بات میں نکری سے نکال دیا گیا آپ کے سٹرٹ اپ پہ آتے ساتھ ہی اچھالک اس کو بخال کیا گیا پھر پر موٹ کیا گیا وہ میں نے چیک کر لیا ہے پانسو پانسو لوگ بال ہوئے ایک بندہ نہیں ہوا میں آپ کو لس بجوا دوں گا ساری کے سارے پانسو ممکن ہے کہ اگر ایک مہینے میں وہ انسپیکٹر اچھا اگر ایک سے گئے اچھا اگر وہ ہو گیا ہے میں نے چیک کر آیا جب قبر ملی اگر وہ ہو گیا ہے تو جو آپ کہیں گے آئی جی سے لے کے سارے تبدیل ہو جائیں ٹھیک ہے اور نہیں ہوا تو پھر آپ بھی بتا دیں کہ آپ نے کیا کرنا یہ بھی سوچ لے ایک تو بتا دیجئے گا جو فلٹ ڈان ہے اس سے کون کون سے علاقے متاثر ہوں گے زیادہ اور دوسرا دو ہلیکپٹر کا بسکیو کے لیے بسکیو ون ون کے لیے یا پجاب گورمنٹ کے دو ہلیکپٹر ہم ون ون ٹو ٹو کو دینے کی اپروول کی ہے کیبنٹ نے ایک ہلیکپٹر ایئر ایمبولنس آہ یوز ہوگا اور دوسرا ریسکیو آپریشن کے لیے یوز ہوگا تو دونوں کیونکہ تیرہ کروڑ کے آبادی میں کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پہ ہم پہنچ سکیں آہ آپریشن نہیں کر سکتے تو ہوفلی انشاءاللہ تعالیٰ اگر جب بھی آئیں گے ہم نے ابھی ایک آئے کہ آہ کہ کہیں سے رینج بھی کر لیں بکوز ون ون ٹو ٹو کے پاس بہت سارے علاقوں پہ جانا پڑ جاتا جہاں ان کے پاس ایکسس نہیں ہوتا ٹیک ہے تینک یو